نمازکار آج کی وشش بات میں ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے اور میں ہوں درشپل گپتہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہماری وشش بات میں ہمارے ساتھ برگیڈیر انیل گپتہ جی جڑے ہوتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم برگیڈیر انیل گپتہ جی سے بات کریں میں آپ کے ساتھ ایک دو چیزیں بہت ہی امپورٹن شیئر کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ M.O.S. Dr. Jitinder Singh Ji نے ہمیں ایک آرڈر کی کاپی بھیجی ہے جس کے مطابق اب جمہو میں جمہو کشمیر اور جتری یونین ٹیلٹری ہے سب جگہ پہ ٹرائیویٹ نرسنگ ہوم اور جو لیب ہے وہ کھولی جا سکتی ہیں اس بات کو لے کر بہت ہی لوگوں نے سواگت کیا ہے ویلکم کیا ہے کیونکہ ایک بہت بڑی پرابلم لوگوں کو آ رہی تھی ٹرونا وائرس ایک طرف جو روٹین کے ویٹ ٹیسٹ تھے آپ کو پتا ہے لاگ ڈون میں لوگ گھر میں پسے ہوئے ہیں گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں گھر میں بیٹھے بیٹھے ہی ان کے بہت سی ایسی پرابلم آتی رہی جو جیسے ہم کہیں کہ ان کے روٹین کے ٹیسٹ تھے جو انہیں ہر مینے جب ہر پندرہ دن کے بعد کروانے پڑھ رہتے تھے وہ نہیں ہو پا رہے تھے لیکن اس کے ساتھ کرونا وائرس کے ساتھ باقی جو روٹین ٹیسٹ ہے اس کے لیے بھی عام لوگوں کو بہت بڑا فائدہ ہوگا اس کے لیے ڈٹس صاحب کا لوگوں نے بہت بہت دھنیواد کیا ہے اور دوسری چیز میں اور ایک آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کل سے میڈیکل کالج اور جتنے بھی ہسپیٹل ہے ان کی اوپی ڈی شروع ہو رہی ہے اس بات کی جان کر بھی ہمیں پرنسپل کورمن میڈیکل کالج نے دی ہے اور ساتھ میں یہ بھی میں آپ کو بتا دنا چاہتا ہوں کیونکہ سپریم کورڈ نے ابھی جمہو کشمیر میں فور جی انٹرنیٹ دینے سے منع کر دیا انہیں کمیٹی گھنٹھت کرنے کے لیے کہی ہے اس کے بعد یہ پھر دوارہ اس کے بارے میں بات چیت ہوگی پھر اس کے بارے فیصل ہوگا کیونکہ سورکشہ پہلے ہے فور جی بعد میں ہے تو آئیے ہم چلتے ہیں برگیڈی صاحب کے پاس ان سے بات کرتے ہیں وشیش بات ہماری برگیڈی صاحب بھارت نے گلگت اور پاکستان کا جو پیو کے جے ہمارا ہے اس میں تابمان کے بارے میں جو بتایا یہ ایک صاف صاف راجنیتک سنکیت ہے سارے وشیش کے لیے گلگت پاکستان کا تابمان دکھا کر بھارت نے نہ صرف پاکستان کو بلکہ تمام وشیش کو کچھ راجنیتک سندیش دیا ہے سب سے پہلے چین کو جان جانا چاہیے کہ بھارت کا جو ابجیکشن ہے چائنا پاکستان اکرامی کارڈال کے اوپر وہ بیلٹ روڈ انیشیٹی پر نہیں ہے بلکہ سوونٹی کے سوال پر ہے گلگت پاکستان کو بھارت کے نقشے میں دکھا کر گلگت پاکستان کو بھارت کا ایک حصہ سا سابط کرتے ہوئے بھارت نے چین کو ایک سندیش دیا ہے کہ یہ سوونٹی کا سوال ہے اور بھارت اس کے اوپر کمپرمائز نہیں کرے گا دوسرا ابھی تک پاکستان جو کہتا رہا کہ یہ علاقہ ڈسپیوٹڈ ہے بھارت نے اس کو بھی نقار دیا ہے اور بھارت نے ساف سندیش دیا ہے کہ یہ ڈسپیوٹڈ ایریا نہیں ہے بلکہ بھارت کا ایک انگ ہے جو کہ پاکستان کے ناجائز قبضے میں ہے اور تیسرا یورپین پارلیمنٹ کے اندر ہیور پارٹی نے جو ایک پاکستان لابی کے دباب میں آ کر ہیزیلوشن پاس کیا تھا جس میں جمہو کشمیر کے اندر انٹرینشن انٹرونشن کی ڈیمانڈ کی گئی تھی ان کے لیے بھی یہ ایک بہت بڑا سندیش ہے صرف تاب بان ہی نہیں اس پیو جے کے گلگت جتنا جو ایریا ہے کہ سارے کا سارا بھارت نے اسے اپنے نقشہ میں دکھایا ہے اور اسے بتایا ہے کہ یہ ہمارا حصہ ہے اور اس کے بارے میں تو جیسے آپ نے دیکھا کہ گوگل میں بھی اس کا سمرتن کیا گوگل نے بھی اپنے جو نقشہ بھارت کا بتایا اس میں یہ پیو جے کے گاہ حصہ ہندوستان کا بتایا ہوا ہے جس پرکار گلگت پاکستان کو بھارت نے اگر پاکستان اگر کوئی بھی حرکت کرتا ہے تو اس کے اوپر اس کو صاف چتاب نہیں دی جائیں کہ یہ بھارت کا حصہ ہے اور پاکستان اس سے دور رہے لوگوں کے اندر بروسہ ڈالنے کے لیے بھارت کو چاہیے کہ جمہو کشمیر کی یونیورسٹی میں یا لڈاک یونیورسٹی کے اندر چاند سیٹے گلگت پاکستان کے سٹوڈنٹس کے لیے ریزرو کرنی چاہیے بھارت کے اندر ہائر ایڈوکیشن کے لیے ان کو انوائٹ کرنا چاہیے انیل جی گلگت ہی نہیں بلکہ مزفر آباد میرپور جا نیلم گھاٹی ہے یہ سب کے سب جو ہیں یہ بھارت کا ہی آنگ ہے گلگل پاکستان ہی نہیں میرپور مزفر آباد اور نیلم ویلی کے قبضے والے علاقوں کو بھی بھارت نے جمہو کشمیر یونیورسٹی کا حصہ درشاہ کر پاکستان کو ساف سندیش دے دیا ہے کہ بھارت اب پیو جے کے معاملے میں بلکل بھی پیچھے اٹنے والا نہیں ہے بھارت کے اب صرف ایک ہی مانگ ہے کہ پاکستان نزائز قبضے والا پیو جے کے کھالی کرے کیونکہ یہ بھارت کا ایک ابن انگ ہے تھا اور ہمیشہ رہے گا اس لیے بھارت کا کرمک روپ پاکستان کو سمجھنا پڑے گا اب یہ صرف بیانباجی نہیں ہے بلکہ بھارت اس کے بارے میں سیریس ہے اور بھارت یہ بھی درشانہ چاہتا ہے کہ زورت پڑھنے پر ہم ملٹری کاروائی بھی کر سکتے ہیں پیو جے کے کو واپس لینے کے لیے بھارت کی اور سے یہ سب جو کچھ درشانہ جا رہا ہے کیا آپ یہ نہیں سمجھتے یہ پاکستان کو ایک سیدھی چتاونی ہے گل گل پاکستان آیا میرپور مظفر آباد کا تاپمان تو ایک سنکیتک چتاونی تھی پاکستان کو واسطم میں بھارت پیو جے کا مسئلہ حل کرنے میں بہت ہی سیریس ہے اور بھارت کو چاہیے کہ وہ اب کاروائی شروع کرے پاکستان کا قبضہ پیو جے کے گھڑانے کے لیے اس کے لیے بھارت کو دباب ڈالنا پڑے گا پاکستان کا اوپر کی وہ نیگوشیشنز کے لیے تیار ہو ساتھی ساتھ بھارتی سینہوں کو تیار رہنا پڑے گا اور بھارت کو یقین کرنا پڑے گا کہ ایل او سکی اوپر جو بھی کاروائی ہوتی ہے وہ افنسیو ہونی چاہیے اور بھارتی سینہ ہمیشہ ان کی نظر رہنی چاہیے کہ کس پرکار پیو جے کے علاقے پر قبضہ کیا جائے پی پی نیوز لائنڈ سے جننے کے لیے برگینڈی صاحب کا بہت بہت درنیواد آج کا پروگرام یہی سے محبت کرتے ہیں کل پھر حاضر ہوں گے ایک نئی وشیش بات کے ساتھ تب تک آپ دیکھتے رہیے پی پی نیوز لائنڈ نمسکار